السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی حبیبہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے مجھے بڑا غم بھی ہو رہا ہے کہ میرے دہرینہ رفیق عزیز ساتھی مشہور ناتخان قاری خوش الہان حضرت حافظ وقاری ریاض الدین صاحب طبلہ علیہ الرحمہ لندن سے منچسٹر کے راستے میں کار حادثے کے وجہ سے انتقال کر گئے وہ بہت مخلص اور منکسر المزاج خلیق انسان تھے بہت زمانے سے ہم نے ان کو قریب سے دیکھا ساتھ میں رہے اور کئی سفر میں شریک بھی رہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو لاکھوں دلوں کو چھو لیا کرتے تھے مسہور کر دیا کرتے تھے اور اسی طرح ناتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ڈوب کر کے ناتیں سناتے تھے حضور کے عشق میں میرے عزیزوں خاص طور پر حضرت قاری ریاض الدین صاحب قبلہ جس طرح جوانی میں چلے گئے یقیناً یہ بڑا سا دھما ہے اور مجھے کافی رنج پہنچا اس بات کو لے کر ان کی بہت ساری خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ہر ایک کے ساتھ مخلص مشورہ دینے والے ساتھی کے طور پر پیش آتے ہیں میں نے بھی ان کو الحمدللہ ہمیشہ اسی طرح سے پایا آج بار بار جیسی ان کی یاد آتی ہے وہ ہستا ہوا کھلکلاتا ہوا چہرہ سامنے آ جاتا ہے اور ہر ایک سے مزاج پورسی کرنا ہر ایک کے ساتھ مسکراتے رہنا یہ ان کی خاص عادتیں تھی میرے اندازے کے مطابق اور میرے علم کے مطابق ہندوستان بھر میں شاید جس طرح سے وہ اتنی لمبی سانس میں قیرات کرتے تھے میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا ان کی قیرات کے جو جوہر ہیں وہ آج بھی موجود ہیں ان کی وائس ریکارڈنگ وغیرہ سن سکتے ہیں لیکن اپنے ملک کا ایک مایا ناز قاری اور خوش الہان ناتخہ ہونے کے باوجود بھی کبھی ان کو غرور اور تکبر میں میں نے نہیں دیکھا یا کبھی کسی چھوٹے سے اکڑ کر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا بہرحال مرضی مولا از ہما اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہے ویسے بھی ہم سب یہاں پر چند دنوں کی ہی مہمان ہیں سب کو رخصت ہونا ہے لیکن قاری صاحب کا یہ حادثہ جو ہے دل دہلا دیتا ہے میری تعذیت ان کے گھر والوں کے لیے بھی ان کی اہلیہ ان کے بچوں کے لیے ان کی ماں اور ان کے بھائیوں کے لیے بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دارین میں ان کو جزائے خیر عطا کرے اور جس کی وہ سنا کرتے تھے زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نادگوئی میں کمال رکھتے تھے مولا تعالیٰ بدلے میں قاری صاحب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس یوں تو یہاں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے قاری صاحب ایک زمانے تک یاد کیے جائیں گے اور ان کا یہ حدثہ لوگوں کو ہمیشہ یاد رہ جائے گا کہ بہت جوانی میں وہ داغے مفارقت دے گئے لیکن اس بات پر ہمیں فخر بھی رہے گا کہ ہم نے ان کو پہچانا تھا قرآن کی قرآن سے اور نات مصطفیٰ سے اور ان کا انتقال بھی ہوا ہے نات پڑھتے پڑھتے ہی اللہ کریم میں اسی زندگی عطا فرمائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ میری صلی علیہ کہتے کہتے دیکھتو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ ان کی یاد میں یا شاید آنکھ لگ گئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے وصل اللہ تعالی لاخیر خلقی محمد والی واصحابی اجمعین برحمتی کے آرہن وآلہ